اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز پولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس پیر کو اسرائیل اور حماس کی جنگ کے درمیان شروع ہوا ٹائمز آف اسرائیل کی ریکورٹ کے مطابق سیشن کی آغاز سے خبل حماس کی جانب سے تیلویو اور یروشلم پر طبیل فاصلے تک مار کرنے والے راکیٹ فائر کیا گئے سیکیورٹی اوڈغات کی بنا پر وزریعظم بینجمین نتین یاہو سمیت تمام ارکان پارلیمنٹ کو کچھ دیر کے لیے پارلیمنٹ کے نیچے بنائے گئے بنکروں میں چھپایا گیا اس دوران سہران بچتے رہے کچھ دیر بعد سیشن شروع ہوا وہیں اسرائیلی ڈیفنس پورس نے کہا کہ ایک سو نینیانوے افراد حماس کی خید میں ہیں غازہ میں ارغمال بنائے گئے ہیں ادھر اسرائیل حماس جنگ کے درمیان لبنان میں ایک اور محاس کل گیا اسرائیل نے کہا کہ لبنان کی سرحت پر دو کلومیٹر تک کا علاقہ بھی خالی کرایا جائے گا اتبار کو لبنان میں حضب اللہ کے حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی کاروائی کی تھی امریکی صدر جو بائیڈن جلد اسرائیل کا دورہ کر سکتے ہیں تاہم ابھی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا ایک امریکی افسر نے ایک نیوز ایجنسی کو یہ بات بتائی یہ اسرائیل کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور حلاق ہونے والوں کے لیے تازیت کا ایک طریقہ ہوگا غازہ پر اسرائیل کے حملے میں ہزاروں افراد لا پتا ہیں خرشہ ہے کہ املبے تلے دبے ہو سکتے ہیں اسی دوران اسرائیلی وزرعظم نتین یاہو نے ان خبروں کی تردیب کی ہے کہ جنوبی غازہ میں رفا کروسنگ پر جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا اس وقت غازہ کو خالی کرنے کا واحد راستہ رفا کروسنگ ہے اسرائیل اماز کے درمیان جاری شدید جنگ کے دوران امریکہ میں نسلی تشدد اور مسلمانوں سے نفرت کا ایک واقعہ پیش آیا جہاں ایک 71 سالہ امریکی شخص نے فلسطینی نصار امریکی لڑکیا اور اس کی ماں پر وحشیانہ حملہ کیا اس حملے میں لڑکا جانبھا ہو گیا جبکہ خاتون شدید زخمی ہو گی یہ واقعہ ہافتے کو امریکہ کے الوینی آئیم میں پیش آیا ویل کونٹی شریف کے حکام کے مطابق فلسطینی نصار امریکی 32 سالہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ الوینی آئیم میں ایک کرائے کی مکان میں مقیم تھی ہفتے کی سوا مکان کے مالک اکھتر سالہ جوزف کبا نے ماں بیٹے پر چاکو سے حملہ کر دیا خاتون نے فوری تور پر 911 کالس انکر پر کال کی اور پولیس سے اسے بچانے کی درخواست کی اس کی طلاح ملتے ہی پولیس اورن موقع پر پہنچ گئی لیکن تب تک ماں اور بیٹا خون میں لطپت پائے گئے انہیں اسپتال پہنچا گیا ڈاکٹروں نے معاینے کے بعد تزدیق کی کہ لڑکا فوت ہو گیا خاتون کی حالت تشبیشنات بتائی جاتی ہے اس دوران پوست موڈم ریپورٹ میں انکشاف کر کے لڑکے کے جسم پر چاکو کے 26 زخم تھے پولیس نے مقدمہ درج کر کے جوزف کبا کو گرفتار کر لیا اس کے قلاف نسلی نفرت اور ختل کے الزامات درج کیے گئے تاہم مقام میں متاثرین کے نام اور دیگر تفصیلات ظاہر نہیں کی چیف منیسٹر چند شکروں نے آج ریاست کے رائے دہندوں کو خبردار کیا کہ وہ کسی کے کہنے یا کسی کے مشورے پر اپنے اوٹ کے حق کا غلط استعمال نہ کریں اور پولین کے دن پریشان نہ رہے کیونکہ اوٹ کسی بھی شہری کے مستقبل کا تعایون کرتا ہے اور یہ ریاست میں ترقی اور عوامی فلاح و محبود کا زامین بھی بنتا ہے انہوں نے کہا کہ بعض افراد اپنے دوستوں رشتداروں برادر نیزبتی یا بہنوئی کی باتوں میں آ کر اپنے اوٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں اوٹ کے استعمال کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے رائے دہندے خود حقائق کو معلوم کرتے ہوئے اپنے اوٹ کے حق سے استفادہ کر سکتے ہیں رائے دہندوں کو چاہیے کہ وہ ریاست کے تمام سیاسی جماعتوں کا جائزہ لے اور ان میں سے کون سی جماعت میں ترقی اور عوامی محبود کے کام کیے ہیں اس کا تعیون کرتے ہوئے اوٹ کے حق سے استفادہ کریں آج وزیراعالہ نے جنگاؤں میں ایک انتخابی جلسے سے کتاب کیا آج اس موقع پر کانگریس کے سابق ریاستی صدر پنرلہ لچمیہ نے بیاریس پارٹی میں بھی شمولیہ تختیار کر لی موسیقا تلنگانہ ریاست کے تمام مسلمان بودھروں سے بھائیوں سے بہنوں سے میں آپ لوگوں کو عذاب کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دس سال میں تلنگانہ ریاست کہاں سے کہاں تک آیا کیسے ہمان پسند ریاست رہا مینارٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سے پہلے دس سال کانگریس سرکار تھا یہاں پہ انہوں نے دس سال میں سارے ناو سو کروڑ کرچ کیا لیکن دس سال میں بیاریس سرکار نے بارہ ہزار کروڑ روپے کرچ کیا اور کس پرکار کا ریزیڈینچل سکول چل رہے ہمارے خواتین ہمارے بچے ہمارے تلبا کس پرکار کا انگلیش میڈیم پڑھائی حاصل کر رہے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں اسی لیے میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جب تک کیسیار جندہ رہے گا تب تک تلنگانہ ریاست ایک سیکلر ریاست بنے رہے گا اور یہ میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں یا کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا ہمارا گنگا جمعہ تیزی برکھتا رہے گا اس کی پوری جمعہ داری مہی لیتا ہوں ہمان پسند تلنگانہ ریاست بھارت کے لیے ایک مثال بن گیا ہے آگے بھی سو بھی مل کر ہم اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں بی آر ایس کے کارگزار صدر و ریاستی وزیر کیٹی نامارا نے آج سلسلہ میں ایک انتخابی جلسے کو مخاطب کیا انہوں نے عوام سے اور پارٹی خائدین اور کارکنوں سے کہا کہ انتخابات کو آسانی سے نہیں لینا چاہیے بلکہ متحرک رہتے ہوئے بی آر ایس کو گزشتا دو انتخابات سے زائد اکثریت سے آنے والے ایس مل انتخابات میں کامیاب بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اور بی جے پی عوام سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں عوام چاہیے کہ وہ ان کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ نہ کریں اور بی آر ایس حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آئندہ انتخابات میں اپنے اوٹ کا استعمال کریں ڈائیریکٹر کا پنج جیس تھا آکرமன்ல اپپڑے کسی آرگாரு آناடிப்படی وினத் குமார்கா جے پினட்டு ڈینڈுவேல் நாலுகும் மேலோ கேந்தரமந்திகா 12 بாத்தில் செய்ப்பட்டின் செய்ப்பட்டின் தரவாத்தா آரோஜு அப்படைக்கிட ராஷ்டன்லுகுட பிருத்தன்லோ புத்துகுடனம் மனாம் க époச்ணப்பட்டி मனகன்டு 오�க 빵க்க பாட்டை மாட்டில் ζவேல்ouble ہیدراباد لو منا کٹو ایک کیں در کاری آلائے مندال لنجبی پٹو بٹٹی KCR گارو آن آٹر مخیمانتری گارو ماتاری راششے کردی تو ماتاری راششے کردی تو ماتاری ایک ایک امس ثالم بانجارائیل سومنان تیز کنم تیز کنم تر واتہ نینے دیلی لہو نااکو نینگوڑ سارتو پاٹو دیلی لہو ادھے اینٹلون نیا او دیو میٹرون نینٹے بانجارائیل آفیس اینٹھونڈ کارنی نینے او تاں کمپنی کمپنی که دکشن آشی یاک نینے ہیڈگا بٹی نینے ککرنچنا آپریٹ جیس کننے ویسول باٹ ناکوڑ دیلی لہو ہیدراباد لو اندی چوٹ لکل کننے آپریٹ جیس تھا ہونٹ آ سمیہم لہو ایٹھلو نڈالے پارٹی آفیس اینٹھلو نڈالے انا پڑو نارسی مہار آفیس اینٹھلو نڈالے آرکٹ نینے پیلپیچی کونی نمونال گی پیچنا گی پیچنا گی پیچنا گی پیچنا نمونال لہتے گیی چنا ماندنگوں نے بیل وزیر سیلس سپلائز گنگولا کم لاکر کار کی کار کی پولیس نے تلاشلی وزیر محصف کے بشمول پارٹی کے جلس سکرنٹری کے شوراہ و سابق وزیر بی بی نود بھی اسی کار میں تھے یہ افراد کریم نگر سے سلسلہ جا رہے تھے ریاست میں ذابطہ اخلاق کے نفاظ کے باسے ہی اہدے دار ازلام تلاشی مہم میں محصف ہے جگہ دگا چیک پوست بھی لگائے گئے ہیں اسی کیسے کے طور پر وزیر محصف کی گالی کی بھی تلاشی نہیں گئی تلانگانا پبلک سرویس کمیشن کے مصابقتی امتحانات کے بار بار اتوا پر مایوسی کے عالم میں ہیدرباد کے اشک نگر میں خودکشی کرنے والی طالبہ روالکہ کی ارکانی قاندان سے کانگریس کے سینئر قائدین راہل گاندی اور پینکا گاندی ملاقات کرتے ہوئے ان کو پرسا دیں گے تلانگانا کانگریس سربراہ ریون ترگڈی نے طالبہ کے والدی سے خون پر بات کرتے ہوئے پرسا دیا اور ان کے قاندان کی مدد کی یقین دہانی کرائی تلانگانا اسے منی دخابات کے سلسلے میں ریاست کا دورہ کرنے والے راہل گاندی اور پینکا گاندی کے دورے کے شریعور میں معمولی تبدیلی کی گئی ذرائع کے مطابق اس ماہ کی اٹھرہ تاریخ کو راما پا مدیر میں پوجا کے بعد بسیاترہ کا آغاز کیا جائے گا تین دنوں کے دورے کے دوران متحدہ کریم اگر زلہ متحدہ نظامبات کا دورہ کیا جائے گا ورنگل زلے کے دورے کے حصے کے طور پر پراولیکا کے ارکانی خاندان سے ملاقات کی جائے گی آج اسی سلسلے میں کانگریس کے ترجمان سید نظام الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر وہ بیاریس کے کارگزار صدر کیٹی راما راو پراولیکا کے تعلق سے غلط قبریں میڈیا میں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پراولیکا نے سبی امتحارات دیئے تھے جن میں گروپ ون گروپ ٹو گروپ ٹری شامل ہیں انہوں نے کہا کہ پراولیکا کے خودشی کے مجھوہات کو کچھ اور بتا کر ریاستی وزیر نے اس لڑکی کو اور اس کے خاندان کو بنام کرنے کی کوشش کی ہے میری آواز کو کٹی آر تک پہنچانا چاہتا ہوں کٹی آر جی نے کلیرلی کہا کہ وہ بچی وہ لڑکی پراولیکا جو لڑکی ہے جو آتما ہاتھیا کی ہے انہوں نے کبھی ٹی ایس پی ایس کا ایگزامینے لکھا میرے پاس ایمیڈنس ہے یہ ایمیڈنس ہے یہ کوئی میرے خرصے لائسو پیپر نہیں ہے ٹیلنگان پبک سرویس کمیشن کا جو ان کی ہارڈ ٹکٹس ہے انہوں نے جو ڈاکومنٹس ہے یہ گروپ بان ایگزام نہیں لکھے یہ ان کی ہارڈ ٹکٹس کہاں سے آئی یہ گروپ ٹو اگر انہوں نہیں لکھے تو یہ ہارڈ ٹکٹس کہاں سے آئے گروپ ٹی اگر نہیں لکھے تو یہ پیپرس کہاں سے آئے تو اس طرح سے یہ پورے پیپرس جو بھی ہے یہ ایک لڑکی کا ہیدر آباد کو ورنگل سے ہیدر آباد کو آ کر وہ یہاں پر جو ہے نا پڑھنے کے لیے آئے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صریف دو مہن پہلے آئے اور جو ہے نا ایک لو افیر کے اندر ہوئے شر ماننی چاہیے ٹیٹی آر آپ کو ایک آپ ایک ذمہ دار منشتر ہے تلنگانہ کے اور جو ہے اور چیف منشتر کے بیٹے بھی ہیں اور جو ہے آپ بی آر ایس پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ ہے آپ ایک ذمہ دار منشتر ہوتے ہوئے اس طرح کی چوٹ بولنا یہ بالکل سراسر غلط ہے آج جو ہے ان لڑکی کے ماں باپ ایک اپنی بچی کو کھو کے پریشان ہے آپ کے گھر میں ایک کتا اگر جو ہے مر جاتا تو آپ اس کے پر ایکشن لیتے ایس سی پی کو جو ہے نا سسپنڈ کرتے آج جو ہے ایس سی پی خود بور رہے کے جو ہے ایک لڑکی جو ہے آتما ہتیا لوف افیر کے لئے کری شہر مانی چاہیے اس طرح کی حکومت کرتے ہوئے کیونکہ آپ کے جلتیوں کی وجہ سے آپ جو ہے نا بار بار پوسٹ پانڈ کرے ہیں اگزیمز کو اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے جو خرچے ہیں یعنی مطلب خالی آپ کے مجھ سے تو پوسٹ پانڈ نکل رہا ایک جی وہ نکل رہا لیکن ان کے لئے جو ہے نا جو تین مہینے رہ کے جو پڑھ رہے ہیں جو تین مہینے چھار مہینے در جب پوسٹ پانڈ چھتا ہے تو اس وقت تک کا جو ہاسٹل کا خرچہ ہے وہ کھانے کا خرچہ ہے وہ غریب لوگ ہے ان کی ماں جو ہے گھر میں برطن ماستی اور جو ہے ان کے والد جو ہے کھیت میں کام کرتے ایسے حالات کے اندر سے وہ گزرتے ہوئے مشکلوں کے ساتھ اپنی بچی کو ہیدر آباد بھی جا کر وہ اپنی بچی کو ترنگانہ پبلک سرویس کمیشن کا اگزام لکھا رہے تھے تو جو ہے نا اور یہاں پہ بھول رہے ہیں کہ لا آفر سے مر گئے شرم آنی چاہیے یہ پورے ان کے لئے ایویڈنسز ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اگر پروف کہیے تو سب سے پہلے اگزام انیش ہیں پوسٹ پانڈ کرو بلے اس وقت والے کے ٹی آر ہے اور کے ٹی آر کا ٹویٹ یہاں پر ہے اس کے بعد اسمبلی میں جو ہے دیوی ریڈی سودیر ریڈی نے سودانے شہر کے کانگریس پارٹی کے ناراض خائدین نے آج لگاتا دوسرے دن گاندی پھون میں ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر مظاہرہ کیا ان خائدین کا الزام ہے کہ مسلم اکثریت والے حلقوں میں غیر متعلقہ امیدواروں کو اٹھ دے کر کانگریس پارٹی نے عوام کی تبقیات پر پانی پھیل دیا موسیقی 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 ہمارے یہاں پر کل جو ہے پارٹی کا جو ہے ٹکٹس کا لیسٹ ریلیز ہوا اس میں جو ہے ایسے کینڈیڈیٹس کے نیم دیئے گئے جو بالکل ڈیمی کینڈیڈیٹ ہم یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے کچھ روگ موسیقی 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 دے رہے ہیں جو بالکلی ڈمی ہیں اور ان کا کوئی ورٹ نہیں ہے تو ہمارا ڈیمینڈ یہ ہے کہ پوپلیشن زیادہ تر یہاں پر مائنوریٹیز کا پوپلیشن ہے اور ایمائیم سے کونٹسٹ کرنے کے لیے ایمائیم سے جو ہے لڑنے کے لیے سٹرونگ کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتارنا چاہیے کانگریس پارٹی کی جانب سے اگر ڈمی کینڈیڈیٹس کو اتاریں گے تو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے ایمائیم کو جو ہے سپورٹ کیا جا رہا ہے اس مرتبہ بھی ایسی ہی رہے گا لیکن کانگریس پارٹی کے کاری کرتا ہے اس مرتبہ جو ہے چاہتے ہیں کہ اول سٹی کے اندار سٹرونگ کیڈیڈیٹس کو اتاریں ایمائیم سے جو ہے کونٹسٹ کیا جائے میں کلیم ادن بابا ایکشن کمیٹی تیرمن ہیدرابا ڈسٹک کل جو ریزلٹ آیا تھا صبح صبح کہ ٹکیٹ ٹکلیر کر دیے اس ٹکیٹ کو دیکھنے کے بعد میرے ہو شڑ گئے کہ ریون 30 صاحب ایسا کر سکتے کیا بلکے جو انہوں نے تین چار دن پہلے سے اساد بھائی اگبر بھائی ایک بار اگبر کے ڈہرائیں پہ جو بات ہوئی تھی اس سے انہوں ڈہر کے انہوں سے مل کے جو ہیتراباٹ پارلیمنٹ کا اور جو تلنگانہ کے لئے مسلمنوں کا اسکیس جو بنایا ہوگا وہ بلکل RSS اور BJP کی لابی کا بنایا ہوگا یہ ہمارا کانگریس کا لیڈر نہیں ہو سکتا یہ راحل گاندی جی کا ساتھی نہیں ہو سکتا راحل جی پہلتے ہیں کہ دروں مت اور یہ درنے والا آدمی راحل جی کا کوئی آدمی کام کرنے آلک کمانڈو نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے ہم یہ مینورٹی والے پردرشن کر رہے ہیں آپ کل سے دھنہ کر رہے ہیں کل رات میں بھی دھنہ چلا اب بھی چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا کیونکہ یہ دھنے کام میں نیٹرشن آئے ہیں کانگریس آئید وہ سابق وزیر جو بلی کرشنا رون نے الزام لگا ہے کہ وزیر علیہ چند شکر رون نے بی آریس پارٹی کا انتخابی مشہور جاری کرتے وقت گھمنڈ اور تکبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں عوام بی آریس پارٹی کو ایک مناسب سبق سکھائیں گے جو کامنٹ کرے میرے کریڈی بیلٹی جو ہے نقصان کرنا بولکے پورے جو ہے اثر رہتا جلہ میں اثر رہتا اور شہر میں تھوڑا بہت اثر رہتا تو کریڈی بیلٹی کو یہ کرنا بولتا ہے آہنکار سے تو گمنڈ سے بولتے ہیں آہنکار بولتا ہے گمنڈ تو گمنڈ سے جو ہے نائی پوچھے مینیج کر لیے بھلکے مائکیوں کو مینیج کر لیے رہوں مائکیوں کو کری دوں لوگوں کو وہ بھی دوسروں پڑھے والوں کی تو سے میکن کو کری دوں تو میرا جو ہے آہ راستہ جو ہے سیدھی سیدھی بات کرتا ہے سیدھی راستہ پر چلتے ہو تھیڑیت نہیں رہتا تو سرندر دنے ہو تو سرندر نہیں ہو آئے انہوں کانگریز میں چلے گے میرے ساتھ دے تو میں ایمیسی دیتا تو وہ دے دیتا میں پوچھنے والے ہوں پوچھنے والا میں لینے والا بھی چیزہ راستہ پر چلتے ہو تینکیو جو کارمنٹ کرے میرے کریڈیبلٹی کی جو ہے نقصان کرنا بولکے پورے جرے اثر رہتا جلا میں اثر رہتا اور سیڈ میں بھی تھوڑا بہت اثر رہتا تو کریڈیبلٹی کی یہ کرنا بولکے تو آہنکار سے ریاستی ہائی کٹ نے کانگریز وار روم میں والنٹیئرز خیدر بواسری پولیس کی جنیت سے محروس رکھنے کے واقعے کو ٹیلنج کرنے والی درخواست کا پیسلہ سنایا عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں پولیس نے خانون کی خلاف ورزی کی ہے اس طرح کی حرکت کرنے والے عوضیداروں کے خلاف کاروائی کرنے کی کمیسٹر آف پولیس کو ہدایت دی واضح رہے کہ گزیستہ سال ڈیسمبر میں پولیس نے چیف نیسٹر چندشے کر رہا ہو وزیر تیارہ کرام مارا اور اپنے کانسل قویہ کی تصاویر سے چھہر شار کرتے ہوئے اسے سوچل میڈیا پر پوچٹ کرنے کے الزام میں کانگریز وار روم پر دھاوا کیا گیا تھا اس دوران بار روم میں موجود تین والنٹیئرز کو گرفتار بھی کیا تھا تین کانگریز ورکرز کی گرفتاری کے خلاف تیلنگانہ پی سی کے نائب صدر ملنو رمی نے ہائی کورٹ میں ریٹیٹش داخل کی تھی اس پیٹشن کی تحقیقات کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنایا وزیر دفاع اور بی جے پی لیڈر راجنا سنگھ نے بی آر ایس پارٹی پر الزام لگایا کہ وہ تین کانگانہ کو ایک پرائیویٹ لیمیٹیٹ کپنی کی طرح چلا رہی ہے جو بدنوانی اور اخروا پروری میں ڈوبی ہوئی ہے راجنا سنگھ نے پیل کو کری نگر زلے کے جمی کنٹا خصبے میں ایک عوامی جلسے جنہ گر جنہ سے خطاب کیا میرے بہنوں بھائیو دس ورسوں میں تین کانگانہ کا بکاس نہ کیولی لیمیٹیٹ رہا ہے بلکہ پرائیویٹ لیمیٹیٹ بن کر رہا ہے سوڈری سوڈری مان لڑا تین کانگانہ برد کیولوں کودی مندی کی وہ کا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی لگا کودی مندی وہ کا کھٹو مانک ماتر میں پرائیویٹ مائی پوئی نہ دی برابر یہاں پر کیشیار یہ آپ کی فیملی کا آپ کے پریوار کا حفظ تک چیپ انٹر فرنس یہ برابر رہتا ہے کیوں یہ رہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں جنتہ نے آپ کو مکہ منتری بنایا تھا آپ کے پریوار کو مکہ منتری نہیں بنایا تھا میں پریوار کے کسی سرس کے اوپر آروپ نہیں لگانا چاہتا آپ کے بیٹے بیٹی ہم سب لگوں کے بیٹی بیٹی ہیں سب ہم سب مان کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکار آپ کو چلا نہیں تھے پورا پریوار ہی سرکار چلا رہا ہے تیلنگانہ کی جنتہ کی اوپیکشہ ہو رہی ہے اور کیشی آر کی حکومت میں ابیوز آف پاور یعنی ستہ کا دورپیوگ ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ کرپ سانتیجی کے ساتھ مڑھ رہا ہے کیشی آر جی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی کرسن نہیں ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پریوار کے کرپسن کی چرچہ کیول تیلنگانہ تک حیدر آباد تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ اس کی چرچہ دلی تک پہنچ گئی ہے اور کیشی آر جی آپ بھی سچائی کو جانتے ہیں بینا آگ کے دھوان نہیں اٹھتا ہے کتنے پریواروں کو دفلاک روپیا دیا ہے کیشی آر جی بینو بھائیو نیتا ایسا ہونا چاہیے جو وہ کہے وہ کرے اس کے ورڈس اور ڈیٹس میں انتر نہیں ہونا چاہیے نیتاؤں کے ورڈس اور ڈیٹس میں انتر ہونے کے کارن ہی سابق وزیر و تیلنگانہ بی جے پی کے لیڈر ایٹالہ راجندر نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ وہ گجویل اسمیلی حقے سے وزیر اعلیٰ چند شکر راو کے خلاف انتخابی مقابلہ کرنے کے بیان پر سنجیدہ ہیں انہوں نے پیش کیسی کی کہ زافرانی جماعت کی ہاتھوں یقیناً وزیر اعلیٰ کو شکست ہوگی راجندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ان کو حضور آباد کے زمنی انتخاب میں شکست دینے کے لیے سینکڑوں کروڑوں پر سرف کیے بیشتر وزہ اور خائدین کو لگایا ساتھی اس حلقے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ساری سرکاری مشنری کا بھی استعمال کیا راجندر نے کہا کہ انہوں نے اس وقت وزیر اعلیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ وہ ان کی پاٹی سے اس حلقے کے امیدوار کو ٹھہرائے جانے کے بجائے وہ خود ان کا مقابلہ کرے انہوں نے کہا کہ زمنی انتخاب میں کامیابی کے بعد ان کا اگلا نشانہ وزیر اعلیٰ ہے اور وہ اپنے بیان پر قائم ہیں حیدرباد کے رکھنے پارلیمنٹ وہ صدر مجلس تحضر مسلمین اسد الدین اویسی نے پیر کے روز بیاریس کے منشور کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سماج کے کمزور طبقات کو فائدہ ہوگا انہوں نے امید ظاہر کی کہ بیاریس ریاست میں مسلسل تیسری بار اقتدار میں آئے گی وہیں ایم آئیم کے منیفیسٹو پر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجلس کے دفتر ہمیشہ عوام کے لیے کھلے رہتے ہیں اور اسے کسی انتخابی منشور کی ضرورت نہیں ہے جو جو میرے گھر میں بھی انتظار ہے ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے اور ہم میں آپ کو بول رہا ہوں RTI اپلیکیشن ڈال کے نکال کے دیکھ لو جہاں سے ایم آئیم پارٹی کے ایم ایلے سے کتنا ڈیولپمنٹ کا کام جی ایچ ایم سی سے ہوا ہیدراباد میٹرو وٹر ورک سے ہوا الیک سٹی ڈپارٹمنٹ سے ہوا آپ نکال کے دیکھ لو کتنے شادی مبارک کے چیکس سب سے زیادہ اگر باتے گئے تو ہمارے ایم ایلے نے ہمارے کانسٹنسیز میں ہوا چیف مینسٹو ریلی فرنڈ کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لو آپ کتنے مائنورٹی ٹیمریس کے سکول جنر کالیجز ہے آپ وہ دیکھ لو ہم ہر سال گورن میں آپ ایم آئیم پارٹی کی طرف سے دوہزار پانچ سے ہم لوگ ہر سال سترہ ہزار گورنمنٹ جو گورنمنٹ اردو میڈیم سکولز میں ہم ہم بچوں کے ایجوکیشن سکیم ہم باکز دیتے اگزائل کی فیز دیتے ان کو پرائیسز دیتے صدر تلگانہ تلگو دشم کاسانی کیانش پر نے کہا کہ تلگانہ میں تلگو دشم پارٹی مخابلہ کرے گی کیانش پر جنروں نے آندر پردیش کے سابق حضیرعالہ وہ تلگو دشم پارٹی کے خومی صدر چندرپا بنائیڈو سے ہفتے کو راجمنٹی جل میں ملاقات کی تھی آج حیدرباد میں پارٹی آفیس انٹیا ٹرسپون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ستیاسی امیدواروں کی فیرس ان کے پاس موجود ہیں اس پر ستروے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ چارش شمبے کو پھر راجمنٹی جائیں گے اور چندرپا بنائیڈو سے دوبارہ ملاقات کتے ہوئے انسے تلنگانا اسیم نیت خوابات کے بارے میں موشاورت کریں گے سترهم、 تلودےش ٹرسپون میں کامتا یہاں کامتا інرام کاماتا کامتا 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 تلودےش وہیں کانے والدت دیکھ لئے ان کے لئے لئے ٹی ریزی مجھے کانون کی رابط ملی لگڑم سکل دیولپنٹ سکیب میں آندر پردیش کے سابق وزیراعلاو تلگو دیشن پارٹی کے قومی صدر چندر باپنیڈو کی گرفتاری کے اخلاف ان کے ارکانیں خاندان اور تلگو دیشن کے قائدین نے انوکھا احتجاج کیا انصاف کی بیڈیاں انامی سے احتجاج کے دوران چندر باپنیڈو کی بیوی بھونیشوری ان کے فردن لوکیش اور بہو برامنی نے اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر احتجاج کیا اس احتجاج کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوچھ کی گئی چندر باپنیڈو کی اہلیہ بھونیشوری کے ساتھ بچہ چودری اور دیگر قائدین بھی موجود تھے شہر میں ٹاسپورز نارزون کی ٹیم نے گاندینگر پولیس کے ساتھ مصدقہ اطلاع پا کر چھے افراد کو گرفتار کیا سکندر باپنیڈ علاقے سے ان افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور ان کے پاس سے دو کروڑ نو لاکھ روپے کی رقم برامت ہوئی ہے جو غیر محصوب بتائی جا رہی ہے اسی دوران میہ پر نے پولیس نے ایک کار کا پیچھا کرتے ہوئے اسے رکا اور کچھ افراد کے خبزے سے بھاری مقدار میں سونا اور ٹانڈی کو زب کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ستائیس کلو کے خریب سونا ہے اور پندرہ کلو ٹانڈی ہے یہ تین افراد کے پاس سے گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے سیز کیا گیا ان تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو سونا اور ٹانڈی سب کیا گیا ہے اس کی مالیت خریب تین کروڑ چار لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے کوکٹ پلی کے ایک علاقے میں ختل کی وارداد پیش آئی مختول کی شناک سیلون اونر اشوک کے طور پر کی گئی اس وارداد کے بعد خاتل سیلون میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں پر نقصان پہنچا کر سرار ہو گئے تاکہ اس وارداد کا کوئی ثبوت نہ مل سکے اس وارداد کی تلائی کے ساتھی پولیس کی کلوز ٹیم وہاں پہنچ گئی جنہوں نے ضرم کے مقام کا تفصیلی معنیہ کیا اور لاسٹ کو پوش موٹم کے لیے بھیج دیا اشوک کے کل رات گھر واپس نہ ہونے پر اس کے ارکان خاندان کو شباہ ہوا جنہوں نے اشوک کو فون کیا تاہو اشوک کے فون نہ اٹھانے پر اس کے ارکان خاندان سیلون پہنچے جہاں اس کی لاش نظر آئی ارازی کے تنازع پر باپ نے بیٹے کا ختل کر دیا یہ وارداد لنگانا کے زلے نظام آدم میں پیش آئی زلے کے موقع پلی کے شریقاند کا اکثر اپنے والد کشن کے ساتھ ارازی کے مسئلے پر جھگڑا ہوا کرتا تھا شریقاند نے ارازی فروخت کر دے ہوئے اس کا حصہ دینے کا مطالبہ کیا اور اسی مسئلے پر باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو گیا برہمی کے عالم میں کشن نے بیٹے کے سر پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا شریقاند کشن کا چھوٹا بھائی تھا پولیس نے مقدمہ دش کر کے جانچ شروع کر دی ورنسلی پورا ملاقے میں ایک دکان میں بلے پیمانے پر آگ لگ گئی پولیس نے بتا کہ اس باقے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی البتہ بلے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا پولیس نے کہا کہ آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکیٹ ہے تہاں ہمیں سلسلے میں جانچ کی جاری ہے پانچ مہینے کے بچے نے گلے کا کانٹا یعنی سیفٹی پی نگل لیا یہ باقیہ مغربی بنگول کے دارال حکمت کولکتا میں پیش آیا ہگلی کے جنگلی پڑا علاقے کے رہنے والے پانچ مہینے کے لڑکے کو اس کی بہن بھائیوں نے بسر پر سلا دیا تھا جو اس کے ساتھ کھیل رہے تھے بسر پر سیفٹی پین یعنی گلے کا کانٹا رکھا ہوا تھا جسے بچے نے نگل لیا لڑکے کے والدین نے اس سے قریبی اسپتال لے گئے کیونکہ وہ سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ شاید اسے نزلہ ہو گیا دکٹر نے اس کا علاج کیا تاہم بچہ مسلسل رو رہا تھا بچے کو خاندار والے جمعیرات کی دوپہر کلکتا میڈیکل کالیج دے گئے وہاں ایک سرے کر آ گیا تو معلوم ہوا کہ بچے کی سانس کی نری میں ایک لمبا پین پھن گیا ہے اینٹی دپارمنٹ کے دکٹروں کی ٹیم نے کامیابی کے ساتھ آپریشن کر کے گلے کے کھنٹے کو نکلنے میں کامیابی حاصل گئے ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں آئینین چانل